ہم شبیر احمد ہے اور میں کنیڈین سینئر سیٹیزن ہوں اور میں اور میری وائف ریحانہ شبیر ہم دونوں کنیڈا سے تین دسمبر کو یہاں کراچی اپنے گھر شاہ فیصل کا انہوں نے وزیٹ کیلئے آئے تھے اور یہاں پہ میری وائف دیو ٹو کول ویدر اور سکنس کی ویرے سے تھرہو آگا خان تھرہو چوکت ممیریل ہسپیٹل فوجی فاؤنیشن ہم آگا خان میں ایڈمیڈ ہوئے امرجنسی روم میں میری وائف کو ہم نے داخل کیا بارہ جنوری کو ہم نے داخل کیا تھا ان کو اور ستائیس جنوری کو انہوں نے آگا خان نے ان کو ٹارچر اور میس ہینڈلنگ اور میس ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کی موت واقع ہوئی سات جنوری کو ہم نے اس پورے اخراجات کے لیے انہوں نے ہم سے بتیس لاکھ اور تقریباً پچیس ہزار روپے وصول کیے جس رات میری وائف کا انتقال ہوا اس رات ہم ڈیٹ باڈی جو لے کر نکلے تھے اس کے لیے ہم نے ان کو تیرہ لاکھ روپے سے زیادہ انہوں نے ہم سے ڈسچارج کے لیے وہ پیسے لیے اور اس کے بعد انہوں نے یہ باڈی ہم کو واپس کی اور میری وائف کو انہوں نے ٹارچر کے ساتھ میرے پاس یہ تمام پروف ہیں کہ کس طرح نے ٹارچر کیا کہاں سے سٹارٹ کیا یہ پیشنٹس کو دہشہ زیادہ کرتے ہیں آگا خان والے ان کے ریلیٹیوز کو دہشہ زیادہ کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری ہے ان کو یہ بیماری ہے اور یہ بیماری ہے اور اس کے بعد وہ اس لیویل تک لے جاتے ہیں جس لیویل پہ پیشنٹ اس ہاسپیٹل سے مرنے سے پہلے موب نہیں ہو سکتا اس کے رشدار بلکل ہیلپ لیس ہوتے ہیں اور وہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑے ہوتے ہیں اور یہ اپنے بڑی رقم بنا رہے ہوتے ہیں میں کینیڈین سیٹیزن تھا اس لیے انہوں نے میرے مجھ سے میکسیمم کوشش یہ کی کہ جتنا بھی پیسہ ہم ان سے وصول کر سکتے ہیں یہ وصول کریں تو یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو خاص طور سے اوورسیز پاکستانیز ہیں امریکہ میں رہنے والے کینیڈا میں رہنے والے یورپ میں رہنے والے یہ کبھی بھی آگا خان کا رکھ نہ کریں ورنہ یہ آپ سے پیسے لوٹیں گے اور آپ کے سہتمند جو چھوٹی سی سہتمند ریلیٹیو جو پیشن کی شکل میں اس ہاسپیٹل میں ایڈمیڈ ہوتے ہیں اس کو یہ ادموہ کر کے اور اس لیول تک لے جاتے ہیں کہ جہاں آپ بالکل ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے اور آپ کو ڈیڈ باڈی اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ آپ ان کی فائنل ڈیوز کو پے نہ کریں جس طرح میں نے اپنی وائف کی رہانہ شبیر کی رہانہ شبیر کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے تیرہ لاکھ روپے سے زیادہ رقم ان کو پے کیے تو میں پھر دوارہ آپ تمام پاکستانیوں سے اور سے پاکستانیوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ کبھی وینٹی لیٹر نہ لگوائیں کبھی بائی پیپ نہ لگوائیں اپنے پیشنٹ کو مر جانا پسند کر لیں لیکن کبھی آگا خان ہاسپیٹل کا رکھ کبھی بھی نہ کریں شکریہ